بین المظاہب امن کمیٹی پنجاب کے زیرہ تمام کرسمس کے موقع پر مسیحی برادری کے ساتھ اظہار یک جہتی کے لیے فیصل آباد میں خصوصی سیمینار منقض ہوا جس میں کرسمس کا کیک بھی کاتا گیا فیصل آباد سے نصیم شاہ کی رپورٹ دیکھئے بین المظاہب امن کمیٹی پنجاب کے زیرہ تمام کرسمس کے موقع پر مسیحی برادری کے ساتھ اظہار یک جہتی کے لیے خصوصی امن سیمینار منقض ہوا جس میں صوبائی اور ظلئی احدداران کے علاوہ مسیحی رہنماؤں نے بھی خصوصی شرکت کی بین المذاہب امن کمیٹی پنجاب کے چیرمین پیر محمد ابراہیم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اپنے اپنے مذاہب کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اخوت بھائی چارے اور امن و امان کا پیغام عام کرنے کے لیے کاوشوں کی ضرورت ہے مسلم کریسٹین یک جہتی کے طور پر امن سیمنار ہوا اور اس میں ہم نے کیک بھی کریسپس کا کاٹا مشترکہ طور پر اور صرف یک جہتی کے طور پر کہ ہماری یک جہتی ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان میں ہم چاہتے ہیں امن شکون پاکستان میں داشتگردی فرقہ غریت شدت پسندی کے خلاف ہم کام کر رہے ہیں اور یہ کریسٹین اور مسلم سب مل کر بین المذاہب امن کمیٹی کو چلا رہے ہیں بین المذاہب امن کمیٹی کے چیف کارڈینیٹر برائی انٹرنیشنل افیرز مشتاق احمد کمبو سمیت دیگر مقررین نے امن سیمنار کے شرکا سے خطاب میں مذہبی رواداری اور پرداشت کے گلچر کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا مقررین کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانے میں پاک فوج اور سیکورٹی اداروں کی قربانیاں لا زوال ہیں اس موقع پر مسیحی رہنماوں نے بھی امن کمیٹی کی کابشوں کو خراج تحسین پیش کیا پوری ٹیم مسلم بھائیوں کا اور خاص طور پر بین المذہب امن کمیٹی کا بہت بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ خوبصورت موقع آمین